ڈاکٹر فاروق صلیم صاحب اس موقع پہ اگر حکومت چلی بھی جائے عمران خان کی حکومت چلی جائے ایک انٹیرم سٹرپ آ جائے الیکشن ہو جائے تو پاکستان کی معیشت کے کوئی مسائل سیاسی تبدیلی سے اس کا حل نکل پائے گا جانک صاحب اصل سوال یہی ہے جو ابھی آپ نے اٹھایا دیکھئے بنیادی نکتہ ہے کہ سیاسی پر معیشت کا اگر سیاسی عدم استحقام رہتا ہے کسی ملک میں تو آپ سمجھئے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ سیدھی سیمس میں نہیں جل پاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو سیاست ہے اس میں کتنا استحقام ہے اور کتنا عدم استحقام ہے ایک پرابلم یہ ہے کہ جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کے پرابلمز ہیں اس کو کوئی اگریس نہیں کر رہا نہ تو اپنزیشن اور نہ حکومت با یہاں پہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں ایکنومکس میں زیرو سمگیم پاکستانیوں کے لیے اس سارے کھیل میں کیا ہے دیکھیں اپنزیشن نے کوئی متبادل حتمت عملی معاشی حتمت عملی ہمارے سامنے نہیں رکھی ہے اس وقت تقریباً نوے سے پچانمے فیصد پاکستانی جب ان کو تردے کیا جاتا ہے تو ان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مہنگائی ہے اور جو حکومت کی اپنی سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے کہ ان کا ڈالر کے حوالے سے خزانہ خالی ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 31 ارب سے نہیں بڑھ رہی اور امپورٹس جو ہیں وہ سب سے پڑی پرابلمز ہیں اور ان دو بڑے پرابلمز کا حل نہ تو حکومت خود بتا پا رہی ہے یا حکومت کافیت سے باہر ہے اور نہ ہی جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ ان دو پرابلمز بتا رہی ہیں تو 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیرو سم گیم لگر آتی ہے لیکن ڈاکٹر فارق صلی اللہ صاحب اپوزیشن کے کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت کو گھرانے کے لیے اس لیے متفق ہو رہے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل حکومت کو گھرانے میں ہی ہے تو کیا اگر اس موقع پہ اس طرح ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوگی تو اس کے اندر سے کیا کوئی ایکنومک سلوشن بھی نکل پائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے ابھی چین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں روس کے ساتھ ملاقات ہوگی یورپین یونین کا دورہ ہے جرمن چانسلر سے ہے تو ایک چیزیں تو ایک ڈیل ایکشن رہ جاری ہیں اگر درمیان میں ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو کیا اس سے ایکنومک بہتری ہوتی ایک پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی بہتری ہے وہ کئی ایکسٹرنل فیکٹر سے نہیں آنے والی وہ چین یا امریکہ یا روس جانے سے یا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے نہیں ملنے والی یہ آپ انسانی معاشی تاریخ کو کھول کے دیکھیں گے ہر ملک اور ہر ایکسٹرنل پاور جو ہے وہ اپنا انٹرس دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کا انٹرس جو سیف گارٹ کرنا ہے وہ ہماری اپنی سیاسی قیادت نے کرنا ہے وہ ہماری اپنی معاشی قیادت نے کرنا ہے دیکھئے آئی ایم ایف کو آپ پچھلے چھتر سال سے وہ ایجسٹ کرتی ہے آہ کئی پروگرام ایک سو اسی ممبر ممالک ہیں آپ کو کوئی ایک بھی کامیاب پروگرام ان کا نظر نہیں آتا ہمارا اپنا تجربہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہم ستر سال سے اس کے ممبر ہیں تئیسوں پروگرام چل رہا ہے اگر کسی ملک نے تئیس پروگرام کر لی ہیں اور ابھی تک ان کی معیشت سیدھی سمت میں نہیں جاتی تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ توقع رکھنا کہ ہمیں امریکہ ہماری معیشت کو سیدھا کر دے گا چین ہماری معیشت کو سیدھا کر دے گا روس جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یا چیف صاحب امریکہ سے لے جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ان معاملات کا حل جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں دو ہزار اٹھارہ میں لکھ دیا اور وہ ہیں جب تک ہم اپنی اصلاحات خود نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم اپنی پبلک سیکٹر انٹرپائز میں اصلاحات نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے پی آئی پاکستان ریلویز یہ جو دو ہزار ارب روپے کا کردہ اٹھا کے کھڑی ہیں ہماری ریاستی تو ہم نے خود یہ ٹھیک کرنا ہے باہر سے کوئی ٹھیک کرنے نہیں آئے بلکل باہر سے باہر سے نہیں ہو پائے گا یہ ایک ملک کے اندر ایک ریفارمز کرنی ہوں گی مشکل فیصلے جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گی میرا سوال کچھ تھوڑا سا ٹھیک نہیں رہا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا میرا فاروق سلیم صاحب ہے قویکلی دوبارہ اس کو ٹچ پون کرنا چاہتا ہوں میں نے تو ذکر کر دیا فورن ٹریپس کا وہ تو ایک طرح سے سٹپ آف ٹرنگ تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک کنٹیویشن چل رہی ہے پولٹیکل پروسس کی میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر حکومت ہٹ بھی جائے ہم ایک ہیپاثیس پریزیڈنٹ کرتے ہیں کہ حکومت فال کر جاتی ہے اس ہفتے اگلے ہفتے دس دن میں تو کیا اپوزیشن کے پاس پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا آپ کو نظر آرہا ہے کوئی سٹیٹمنٹ کوئی لاحے عمل کوئی منشور کوئی ڈیسیجن میکنگ کوئی وائٹ پیپر آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے بسائل کا مدعوہ ہو سکے گا لیکن آپ صاحب ہم بکتانیہ کا جو پارلمانی دھانچہ ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس میں دو پئیے ہیں اس میں ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں شیڈو کیبنیٹس بھی ہوتی ہیں وہاں پہ شیڈو بجٹس بھی پیش کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں حکومت آ جاتی ہے اپوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف تنقید کی راہ افتیار کرتی ہے وہ ہمیں کوئی متبادل حکمت عملی معاشی حوالے سے کسی بجٹ کے حوالے سے وہ اس کی کوئی پالیسی متبادل آلٹرگر کے سامنے نہیں آتا اس وقت بھی حال یہ ہی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوسرے کا سمجھئے کہ گلہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں جو بائیس کروڑ عوام کے ایشوز ہیں اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پچھلے اکتالیس مہینوں میں پی ٹی آئی جو ہے ان کا حل نہیں ڈھون سکی جو مجموعی بھوج ہے پاکستانی کے اوپر پاکستانیوں کے اوپر وہ بہت پڑ گیا ہے پچھلے اکتالیس مہینوں میں لیکن دوسری طرف یہ ہے جو جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ اوپوزیشن نے کوئی متبادل بجٹ نہیں دکھایا ہے کوئی متبادل معاشی حکمت عملی ہمیں نہیں دکھائی ہے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ چالیس فیصد پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرعہ غربت سے گر گئی ہے پچھلے اکتالیس مہینوں میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہر دس پاکستانیوں میں سے چار پاکستانی اس وقت ایسے ہیں جو شرعہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اب ان کو ایسے اس غربت سے نکالنا ہے اس کا کوئی پلان جو ہے وہ ہمیں اوپوزیشن نے بھی تک نہیں دیا ڈاکٹر فاروق سیلنگ صاحب ڈاکٹر فاروق سیلنگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے ترمیان میں امپورٹس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ایکسپورٹس میں کمی ہوئی پاورٹی میں میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں فورٹی پرسن پاورٹی لائن نہیں ہے میرا خیال ہے یہ فورڈ انسیکیورٹی کے فگرز ہیں کہ فورٹی پرسن ہاؤس ہول موڈریٹ ٹو سویر فورڈ انسیکیورٹی کے شکار ہے میں نے جو چیک کیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اگر حکومت گر جاتی ہے میں اس طرف آتا ہوں ڈاکٹر فاروق سیلنگ صاحب پی ایم ایلین کی حکومت آ جاتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی کوئیلیشن آ جاتی ہے تو کیا بنیادی سٹیپ تین یا چار نئی حکومت کو اٹھانے پڑیں گے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایمپورٹس کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے رب صاحب چالیس پیسل جو پاورٹی کی فگر ہے وہ آئی ایم ایف کی فگر ہے جو آپ فورڈ انسیکیورٹی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ یونی سیپ کی فگر ہے اور وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ کی فگر ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ فورڈ انسیکیورٹی کا شکار دونوں کے فگرز بھی میں نے آپ کو بتا دی اور سورز بھی بتا دی دیکھئے بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل نہیں رہا وہ پی ایم ایل این کے دوران بھی وہی تھا اور وہ پی ٹی آئی کے دوران بھی وہی ہے اور وہ معاشی ڈھانچہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو معیشت کو قبضے میں کر رکھا ہے بڑے بڑے کارٹیلز نے جس میں بجری کا کارٹیل اب سب سے بڑا بن گیا ہے چینی کا کارٹیل ہے خاد کا کارٹیل ہے تیل کا کارٹیل ہے تیل کی کمپنیوں کا کارٹیل ہے یہی کارٹیلز جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے دوران بھی تھے پھر امید یہ کی جا رہی تھی اور جو منشور میں دیا گیا تھا جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے کہ یہ کارٹیلز کو توڑا جائے گا دیکھئے جب تک ان کارٹیلز کو نہیں توڑا جائے گا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دنیا بھر میں باقی ممالک سے کمپیٹ نہیں کر پاتی حکومت کا کام جو ہے وہ حکمرانی ہے وہ بزنس میں انوارمنٹ نہیں ہے وہ گندم میں سپورٹ پرائز فیس کرنا نہیں ہے وہ گنی کی فصل کو کنٹرول کرنا نہیں ہے وہ کمپیٹیشن کمیشن کو سٹرانگ کرنا ہے وہ نیپرا کو سٹرانگ کرنا ہے کہ نیپرا بائیس کروڑ پاکستانیوں کو مفاد دیکھے اور وہ بیلی پیدا کرنے والوں کا مفاد نہ دیکھے اسی طرح اوگرا کو سٹرانگ کرنا ہے یہ چیزیں نہ تو پی ایم ایل این کر پائی اور اب اکتالیس مہینوں کی تاریخ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے وہ پی ٹی آئی والے بھی نہیں کر پائے تو جب تک تو مہنگائی کو اگر آپ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں دیکھئے دنیا بھر میں اس وقت جو گلوبل ایوریج ہے ایک سو ترانوے ممالک کی وہ تقریبا ساڑھے چار فیصد کی مہنگائی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی دنیا میں بھی مہنگائی ہے لیکن ہماری فگر جو آ رہی ہے وہ تیرہ پرسنٹ کی آ رہی ہے اور اگر آپ وہ سنسٹیف پرائیس انڈیک جس میں ضروری کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تقریبا اکیس فیصد پہ جا رہی ہے تو اب سوچئے کہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تین چار گناہ زیادہ ہے تو یہ کہہ دینا کہ دنیا کی مہنگائی کی بجے سے ہمارے ہاں مہنگائی ہوں وہ میں نہیں سمجھتے